بارہ ربی اول ہے الحمدللہ آج ہم اپنے موبائل فون پہ اپنے سٹیٹس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرتے ہیں اور ان کی نات لگاتے ہیں ان کے نام کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے لیکن ہم اپنے دن سے یہ بات پوچھیں کہ کیا اسی دن کیول ہمارے نبی ہمارے سٹیٹس کے حق دار ہے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں جو ان کا حق ہے ویسے تو ہم ان کا حق ابھی زندگی میں ادا ہی نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بارہ ربی اول بارہ وفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس لگا ہے ان کے اچھے ناتے لگا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگتا ہے جب ہم اپنا فون دیکھتے ہیں تو اس دن کوئی بھی فاشی ویڈیو کوئی فاشی کانٹین نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ہم صرف بارہ ربی اول کے دن نہ کرے اس دن بھی کرے ضرور کرے لیکن اور بھی دن جس طریقے سے آج ہم اسٹیٹس آن کرتے ہیں جب ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو اس میں ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے ناتے دیکھنے کو ملتی ہیں ایسے اور بھی دنوں میں ہمیں یہ سب کام کرتے رہنا چاہیے اور اپنے موبائل فون کا بہت اچھا یوز کرنا چاہیے میں موبائل فون کے یوز کے مطالق ایک بہت قرآن کی زبردست صورت آپ کو سناتا ہوں قرآن میں سورہ نمبر ٹوئنٹی فور آیت نمبر نینٹین نے فرماتا ہے سنیے اور سے اس کا ترجمہ سنیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی فیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تو دیکھنا کی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بے حیائی فیلاتے ہیں اور جو اس کے آرزو رکھتے ہیں تو ہم دیکھیں نا کہ ہم بارہ ربی اول کے دوسرے دن کیا کر رہے ہیں ہم کیا فاشی کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں کیا اسٹیٹس لگاتے ہیں وہی گانے اور وہی گندی گندی پکچرز ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا سی بارہ ربی اول کے دن نہیں اور دن بھی اس کا خاص احتمام کرنا ہے ہمیں اپنے ذریعے ایسا کوئی بھی کانٹینٹ اپلوڈ نہیں کرنا ہے جس کانٹینٹ سے ہمیں مرنے کے بعد بھی عذاب ملتا رہے اگر آپ کوئی بھی ویڈیو ایسی دیلیور کرتے ہیں جس سے فاشی فیلتی ہے تو اس کا گناہ آپ کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا تو اس بات کا بہت خاص خیال لگے کہ آپ اپنے ذریعے ایسی کوئی بھی فاش ویڈیو ڈیلیور نہ کریں جو اسلام کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے جس طریقے سے ہم بارہ ربی اول کے دن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اچھے نات ان کے نام کا ذکر کرتے ہیں سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اور دنوں میں بھی اللہ اللہ کے رسول کے نام کا ذکر کریں اچھے اچھے ناتیں اپلوڈ کریں اچھا کانٹنٹ ڈیلیور کریں جس سے آپ کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو اور آخرت میں بھی اس کا آپ کو فائدہ ہو اللہ نے صاف واضح فرما دی ہے ٹونٹی فور آیت نمبر نینٹین میں کہ جو بھی غلط کانٹنٹ غلط ویڈیوز ڈیلیور کریں گے ان کو دنیا اور آخرت میں بہت بڑا عذاب آنے والا ہے تو ہم نے چھوٹے سے موبائل فون سے چاہیں تو اچھا کانٹنٹ ڈیلیور کریں اور چاہیں تو خراب کانٹنٹ ڈیلیور کریں یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں کو اس پہ اللہ مجھے سب سے پہلے تو ہم مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں اور آپ سب کو بھی اچھے اچھے کانٹنٹ اپلوڈ کرنے کی توفیق دیں